گرم پانی جہنم کا جہنمیوں کے سروں پہ ڈالا جائے گا یہاں تک کہ وہ پانی ان کے سر میں سرائط کر جائے پانی جب ڈالا جائے گا گرم جہنمی یہ سب بفار کا عذاب ہے گرم پانی جب ڈالا جائے تو ان کے دماغ میں اندر تک سرائط کر جائے گا حتیٰ یخلصو الہ جوفی یہاں تک کہ وہ پانی ان کے پیر تک پہنچے گا فیسلو تماغی جوفی اور اس کے پیر کی جتنی چیزیں ہیں ان ساری چیزوں کو کارت کے رکھ دے گا حتیٰ یمرق من قدمی یہاں تک کہ وہ پانی پیر کے ساری آنکھوں کو کارتا ہوا قدموں سے نکلے گا آقا فرماتے ہیں حووہ سہر یہی سہر ہے اس کا مطلب قرآن مجید میں اس کا ذکر آیا ہے یسخبو من فوقیم روسیم الحمیم یو سہروں بھی مافی بطنیم تو یو سہروں کی تشریف فرمائی کہ یہی سہر ہے کہ گرم پانی جب جہانمیوں کے سر پہ ڈالا جائے تو اندر تک جائے گا گلے سے ہوتا ہوا پیٹ پیٹ کے سارے چیزوں کو تارکار کرے گا آتوں کو چیر ڈالیں اور وہ پانی قدم تک قدموں سے نکل جائے آقا کہتے ہیں ہوا سہر یہی سہر ہے جو اللہ نے فرمائی ہے یو سہروں بھی مافی بطنیم بل جلود ثمہ یعاد کما کانا پھر اسی طرح لوٹایا جائے یعنی ایک مرتبہ یہ عذاب نہ ہوگا بار بار ثمہ یعاد و کما کانا پھر ڈالا جائے گا پھر سر میں وہاں سے پیٹ قدموں سے نکلے گا اس طرح تسلسل کے ساتھ ہمیشہ یہ عذاب ہوتا رہے گا اللہ کی پناہ ان ابی اماما ان ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی قولی اسقام مائن صدیب یتجرعوہو قالا یقربو الہ فی فیکرہو فیدہ ادنی امینو شبا وجہی وقات فربتو راسی فیدہ شریبہو قطعا امعاہو حتی یخرج من دبوری فقل اللہ تعالی سوقو معان حمیما فقطعا امعاہم وَيَقُلْ وَيَيَسْتَغِيثُوا يُغَاثُ بِبَائِنْكَ الْمَحْلِ يَشْوِ الْبُجُوبِ بِيَسْئِ الشَّرَابِ یہ قرآن مجید کی آئیت ہے حضرت ابو اماما رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فرماتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی اس قول کے متعلق فرمایا اللہ کا کیا قول اس کا مطلب انہیں پیپ کا پانی دیا جائے گا پیپ سمجھے رسی جب زخم سر جاتا ہے اندر جو مادہ ہے لکویڈ ہے وہ دلہ ہوا مادہ پیپ رسی تو کہتے ہیں کہ انہیں پینے کے لیے پیپ کا پانی دیا جائے گا یتجر روحو جو مشکل سے وہ ان کے گلے میں جائے گا اب پیاس ایسی ہے کہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے پینائی ہے اس کے بغیر چارہ نہیں تو پیپ کا پانی جب دیا جائے آقا کہتے ہیں وہ بمشکل یتجر روحو بمشکل نگلیں گے اندر جائیں گے پینہ بھی ہے پیاس اتنی سخت ہے کہ اسے برداشت نہیں کر سکتی وہ پیاس خود ایک عذاب ہے اب اسے پییں گے قالہ کہتے ہیں یقرب علا فہی جب وہ پیپ کا پانی ان کے موہ کے قریب ہو جائے یک رہو اسے ناپسند جانیں گے فائدہ او دنیا من اور جب اس کے قریب کیا جائے تو پھر وہ پانی اتنا کھولتا ہوگا شوہ بجہو اس کا چہرہ جنسہ دے گا اتنا گرم ہے کہ چہرہ جنسہ دے وباقات فروت و راسی اور ان کے چہرے کی جلد و چمڑی اس پانی میں گر جائے پیپ میں گر جائے مگر اتنی پیاسے کہ پینا بھی ہے فائدہ شریبہ ہو جب اس کو پییں گے ان کی آتوں کو وہ پانی اندر جا کے چیر دے گا حتی اخرج من دبوریات کے پیچھے اس تنجا کی جگہ سے وہ نکل جائے گا اللہ اللہ کی پناہ اللہم نعوذ بکا من عذاب اللہم نعوذ بکا من عذاب اللہ فرمائے گا وہ گرم پانی مانگے گا تو تلچھٹ جیسا اسے پانی دیا جائے گا جو اس کے آتوں کو چیر دے یقول کہتے ہیں آقا کہ جب پانی مانگے تو تلچھٹ جیسا پانی دیا جائے جو ان کے چہروں کو بھوم دے گا اللہ کہتا ہے پیسے شراب کیا ہی برا پانی ہے رب ذکر کر رہا ہے اور رب ہی کہہ رہا ہے پیسے شراب کیا ہی برا پانی ہے بتائیے وہ پینا بھی ہے اور اس کے بغیر چھٹکارا بھی نہیں اللہ اللہ کی پناہ اور یہ ایک بار دو بار نہیں ہوگا عبدالعباد جن کے اوپر ہمیشہ کی جہنم ہے انہیں یہ مسلسل اسی طرح کا عذاب ہے اس میں کمی نہ ہو لَا يُخَفَّفْا عَنْهُمُ الْعَغَا ان کی عذاب میں کمی نہ ہو وَلَا يُرْحَمُونَ نَا اب کبھی ان کے اوپر رحم کی نظر ہو کرم کی نظر ہو وَلَا يُنظرُونَ اللہ تعالیٰ نظرِ کرم نظرِ رحمت ڈالے وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ اور نہ اب ان کی کسی بھی طریقے سے کوئی مدد کی جائے بہت جس میں ہے ہمیشہ اسی میں رہنا ہے اس لئے حضور علیہ صلی اللہ تعالیٰ تسلیم یہ سب ذکر فرماتے ہیں اور پھر حضور خود فرماتے ہیں اللہمَا نَعُودُ بِكَا مِنْ عَذَابِكَ اے اللہ ہم تیری تیری عذاب سے پناہ مانگتے ہیں اللہ مَوَقِّنَا مِنْ عَذَابِ النَّارِ یہ دعا تعلیم فرمائی اپنے کو اے اللہ ہمیں عذابِ نار سے بچا لے اس میں ہونے والے مختلیف عذاب سے بتا لے یہی قرآنِ مجید پہ اللہ نے ذکر فرمایا اِنَّ جَهَنَّمَا كَانَضْ مِرْصَادَا لِتَّاغِنَمْ آبَا لَا بِثِينَ فِيهَا احْقَابَا لَا يَذُقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابَا إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقَا جَزَاءً وِفَاقَا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورِ امَّایتِ سالون میں اس کا مفسد ذکر فرمایا ہے اور وہ عذاب کس حیثیت کا کتنا خطرناک ہے اللہ اللہ بارہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو اسے پناہ مانگنے کی بھی تعلیم دی اور سرخاص اللہ علیہ وسلم جب ان ساری آیتوں کو تلاوت فرماتے تو پھر خط سرخاص اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے سورِ امَّایتِ سالون میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا اِنَّ جَهَنَّمَ كَانُتْ مِرْسَادَا لِلْتَاغِينَمْ آبَا لَا بِثِينَ فِيهَا اَحْقَابَا لَا يَذُوْقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابَا اِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقَا جَزَاءً مِفَاقَا اِنْهُمْ كَانُ لَا يَذُوْقُونَ حِسَابَا وَقَذَّبُو بِي آیَاتِنَا كِذَّابَا یہ ذکر ہے مطلب لَا يَذُوْقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابَا انہیں نہ کوئی چھنڈی چیز ملے نہ پینے کے لئے جو ان کے سکون دے اسی کوئی چیز بھی لے اِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقَا مگر یہ کہ انہیں پینے کے لئے دو زکھیوں کا پیپ ہی دیا جائے جَزَاءً مِفَاقَا یہ ان کے آمال کا بدلہ ہے کیوں اِنَّهُمْ كَانُ لَا يَرْجُونَ حِسَابَا یہ لوگ آخرت کے حساب پر یقین نہیں رکھتے تھے قَذَّبُو بِي آیَاتِنَا كِذَّابَا اور انہوں نے اللہ کی آیتیں جتلائی قُلَّا شَيْنَحْسَيْنَاهُ كِتَابَا رب کے تائے ہم نے سب لکھ لیا تھا سب ہم نے لکھ لیا تھا اب رب فرمائے گا سُقُو مَاعَن اب یہی پانی پیو بِعْسِ شراب کیا ہی برا پانی ہے کیا ہی بری پینے کی چیز ہے نبی سعید الخدری نبی صلی اللہ علیہ وسلم قَال لَسُرَادِ قُنَّارَ اَرْبَا جُدُرْ کِسَفُو کُلِّ جِدَارِ مُسِیرَتُو اَرْبَعِنَ سَنَا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیوں سے روایت فرماتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزق کی چار دیواریں ہیں اربع و جدو چار دیواریں دوزق کی ہیں ہر دیوار کی موٹائی چالیس سال کا راستہ ایسا تاریخ مکان ہے کہ وہاں روشنی کا کچھ انتظام نہیں ہے بلکہ جس آگ میں انہیں جلایا جا رہا ہے اس آگ میں بھی روشنی نہیں ہے آقا فرماتی سو داؤن مدلمہ وہ آگ بھی تاریخی والی آگ دنیا کی آگ میں تو روشنی ہوتی ہے اجالہ ہوتا ہے مگر جہنم کی آگ میں اجالہ نہیں آقا نے فرمایا اوکی دال النار الفہ سنا ہزار سال تک جہنم کی آگ کو پھونکا گیا تو سرخ بن گئی پھر پھونکا گیا سفید بنی پھر پھونکا گیا تو ایسی کالی بن گئی کہ اس کے اندھیرے سے اللہ کی پناہ اور یہ اس آگ عذاب کا ذکر ہے دنیا کی جو عذاب دنیا کی جو آگ ہے چاہیں کتنی ہی بڑی اور تیز آگ کیوں نہ ہو جہنم کی آگ کو چالیس پانیوں سے ایک جگہ ہے سنتیر پانیوں سے اسے دھویا گیا ہے تو وہ کم ہوتے 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 دنیا کی آگ بن گئی تو یہ جو دنیا کی آگ ہے یہ سترمہ حصہ ہے جہنم کی آگ کا بتاؤ اس سے ستر گناہ زیادہ جہنم کی آگ ہے اس کے اندر بھرکاؤ اور اس کی حرادت تحال کیا ہوگا جس کا تصور بندہ نہیں لے سکتا اس لیے انہیں عذاب ہوگا کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں اللہ اور اس کے رسولوں آخرت پر ایمان نہ لائے انکار کیا یہ جہنم کی دیواریں آقا کہتے ہیں سرادی کنہ اربعہ جدر جہنم کی چار دیواریں ہیں ہر دیوار کی مٹائی اربعین سنا چالیس سال کی مسافت چالیس سال کا راستہ آئے قرآن مجید میں یہ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے دیواریں ان کو گھیرے ہوئے اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ جہنمیوں کو جہنم کی دیواریں گھیرے ہیں اور وہ دیوار کی شرح حضور بیان فرما رہے ہیں کہ وہ چار دیواریں جو جہنمی کو گھیرے ہیں سب جہنمیوں کا نہیں ہر آدمی ہر ایک جہنمی کے لیے ایک دیوار ہے ان کے لیے یہ بھی بہت بڑا عذاب ہے کہ ہر جہنمی یہ تصور کرتا ہوگا کہ میرے زبا کوئی آ نہیں آئے حالانکہ کھر وہ لوگ ہوں گے مگر انہیں ایسا تنہائی کا عذاب ہوگا کہ وہ آخر وہ یہ گمان کرتے ہوں کہ سب بخشا کے چلے گیا ہے مئیہ کھلا ادھر لائے ان کے چاروں طرف دیواریں تو اللہ کا یہ فرمان آہا کبھیم سراد قہا جہنم کی دیواریں انہیں احاطہ انہیں گھیرے ہوئے ہیں آقا فرماتے ہیں وہ چار دیواریں ہیں جس کے موٹائی چالیس سال کا راستہ آئے انہو حضرت ابو سعید خدر سے روایت ہے قالا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرماتے ہیں اِنَّا دَلْبَنْ مِنْ غَسَّاقِينَ يُحْرَقُوا فِي دُنیا لَأَنْتَحَنَا أَهْلُ الدُنیا آقا فرماتے ہیں کہ اگر غساق کا ایک ڈول دنیا میں گرہ دیا جائے غساق یہ دو ذکھیوں کو دیا جانے والا ایک الگ قسم کا پانی ہے غساق جیسے سورِ امَّا اقتصالون میں اللہ نے ذکر کیا لَا يَدُقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا حمیم معنی گرم پیپ والا پانی اور غساق یہ بھی گرم پانی مگر وہ کیسا جس کے تعلق سے فرمایا کہ جہنمیوں کا خون ان کی قیع ان کا پیپ اور ان کے جسم سے نکلنے والی جو گندگیاں ہیں ان گندگیوں کے مجموعہ کو غساق کہہ دیں پیپ خون لہو اور زخموں سے نکلنے والے جلد سے نکلنے والے پسینے اور ان ساری چیزوں کے مجموعہ کو غساق کہتے ہیں اور وہ حمیم سے بھی بڑا جو ہے حد درجہ پتر جس کا ذکر آقا کہتے ہیں کہ اندہ دلون میں غساقیں ہیں اگر ایک دول جہنم کے غساق کا دنیا میں گرا دیا جائے ایک ڈول ایک بالڈی اگر غساق کا دنیا میں گرا دیا جائے تو دنیا والے آقا کہتے ہیں کہ دنیا والے اس کی بدبو سے ویسے ہی مر جائے اس کے بدبو سے اہل دنیا سارے دنیا والے اس کے بدبو سے مر جائے ایک دول کا یہ حال ہے وہاں تو دولوں پہ دولیں پھلائی جائے گی مگر نہ موت آئے اور نہ اس عذاب میں تخفیف ہو یہ کفار کے لیے مومن کو اگر بدعامالیوں سے عذاب بھی ہوگا تو ان کے موں سے غلط چیزیں نہیں ڈالی جائے گی اس لیے کہ مومن کیسا بھی تھا اس زبان سے اللہ کے وحدانیت کا اقرار کر رہا تھا اس سے اللہ محفوظ رکھے گا تو یہ اس کے موں کا اللہ تعالی نے انتظام فرمایا ہے اس موں سے رب کا ذکر کیا ہے رب کی حمد اس کی وحدانیت بولی ہے اس کے رسول کی رسالت کہا ہے تو یہ عذاب مومن کے نئے یہ سب خالص کافروں کے لیے ہے آقا فرماتا اگر ایک دول دنیا میں گرا دیا جائے لَأَنْتَنَا أَهْلُ الدُّنْيَا تو اس کی بدبو دنیا والوں کے لیے کافی ہو جائے مر جائے اس کی بدبو سے بتائیے یہ حال ہوگا اب ظاہر بات ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے دنیا میں اللہ کی آیتوں کا مزاگ بنا گیا دنیا تو چند دن کا سامان ہے خوشنصیب ہے وہ جو مقصد پورا کیا جو مقصد سے دنیا میں آیا اس مقصد کو پورا کیا اسی مقصد کے لیے جس طرح سے آیا تھا اسی طرح سے ایمان لے کے گیا وہ کامیاب ہو اللہ کے در قد افلہا من تزکا وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو ستھرا بنا لیا وہیں جس نے اپنا دل ستھرا کر لیا اللہ کی محبت اس کے رسول کی محبت دین پر قائم رہا اور جس مقصد کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا تھا وہ مقصد پورا کیا اب اسی مقصد کے ساتھ چلا گیا اولائکہم الفائزون تفسیر میں گدر چکا رب کہتا ہے سنو یہیں بڑی کامیابی ہے اسی کو بڑی کامیابی کہا جاتا ہے دنیا کے اندر لوگ جسے کامیابی کہتا ہیں وہ ٹیمپریلی وقت پر ہے وہ کامیابی کبھی بھی ناکرام رانی میں بدل سکتی ہے مگر جو آیا اور ایمان لے کے اللہ کے بارگاہ میں چلا گیا بس اللہ کہتا ہے یہیں کامیابی ہے قد افلہا من تزکا اپنے آپ کو سچا کر لو اس سے بڑی دنیا کی کوئی کامیابی نہیں ہے جس مقصد کے لئے آیا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لئے رب کو راضی کیا اور رب کی رضا کے ساتھ قبر کے حوالے ایمان کے ساتھ حسن عقیدہ حسن عمل حسن موت کے ساتھ جب چلا گیا تو رب کے تاہر اس کا آنا بھی اچھا ہے اس کا ہمارے پاس آنا بھی اچھا ہے دنیا میں جانا اچھا اور دنیا سے پھر قبر کی طرف آنا اچھا اولائکہم الفائزون سنو یہیں کامیاب ہیں تم جسے کامیاب کہتے وہ کامیاب نہیں ہیں وہ کامیابی تو کبھی بھی ناکامرانی میں تبدیل ہو سکتی ہے اور اس کا تعلق اس کی دنیا کے پچاس ستر سال کے زندگی سے ہے سب سے بڑی کامیابی ہے بندہ ایمان لے کر رب کی بارگاہ میں چلا جائے قد افلہا من تزکا دل ستھرا کر لو قلب ستھرا کر لو اور جس کے اندر کا دل اندر کے حالات اچھے ہو گئے سچھے ہو گئے ان اللہ ینظرو لا ینظرو ان اللہ لا ینظرو سوبرکول بل ینظرو الہ قلوبکم اللہ تمہاری صورتیں نہیں دیکھتا ہے اللہ تمہارے دل دیکھ رہا تمہارے قلب دیکھتا ہے تمہارے قلب کی تمہارے قیفیتیں دیکھتا ہے جسم تو فنا ہونے والی چیز ہے یہ ہے کیا اصل روح ہے اور اسی روح کو صاب کر کے بارگاہی رب العالمین میں جانا نفس کو مارنے کے بعد نفس امارہ کو قتل کرنے کے بعد ضمیر اور روح روحانیت کو زندہ کرنا یہ ہے اس لیے نفس مارنے کا حکم ہے نفس کو مار ڈالو نفس مارنے کا حکم تھا ہم نے ضمیر مار ڈالا ہے حکم تھا نفس امارہ مارو ہم نے ضمیر مار ڈالا تو پھر حالات ہر بور پر بگڑتے رہیں گے جس نے اپنے اندر کو ستھرا کلیا پھر بھلے وہ اس کا کرتہ پھٹا پرانا ہو فاروقی آدمیں کیسا کرتہ پہنتے ہیں جس میں ستر جگہ پہ تھیگڑے لگے ہیں پیوند لگے ہیں مگر ان کے جو اندر کا باطن ہے اتنا صاف تھا کروڑوں کو جمع کر دو وہ عمر کے برابر نہیں ہو سکتے حضرت ابوبک صدی کے چادر پہنے آئے مگر اندر اتنا صاف ہے کہ ان کی روحانیت کے لیے فرشتے بھی دیدار کے لیے آیا کرتے ہیں اس لیے ظاہر تو کب ختم ہونے والا ہے یہ تو فنا ہونے والا ہے اندر کے لباس کو سوارو مولانا روم کہتے ہیں میں نے بہتوں کو دیکھا آئے کہ جس کے اوپر لباس نہیں ہے اور بہتوں کو دیکھا ہے کہ جس میں لباس نہیں ہے یعنی میں نے بہت سارے انسانوں کو کئی ایک لباس میں میں نے دیکھا انسان نہیں ہے اور بہت انسان ایسے دیکھے ہیں جس پہ لباس نہیں ہے ظاہری وضاقتہ یہ کوئی معنی نہیں رکھتی ہے اندر کی وضاقتہ شرافت آ نہیں سکتی لباس پارسائی سے شرافت نفس میں ہو تو انسان پارسائی اور یہی کام آنے والا ہے اللہ کہتا ہاں ہمارے پات دل لے کے آؤ تمہارا اچھا دل ہماری بارگاہ میں کام آنے والا ہے اس لئے کہا تھا دل پہ ہر وقت دلدار کی نظر رہتی ہے ان کی سرکار میں کچھ بھی نہیں نیت کے سوا زائد تو کچھ نہ ملا زود میں نخوبت کے سوا شگل سب بیکار ہے ان کی محبت کے سوا یہ حال ہے آقا فرماتے ہیں کہ یہ سن لو یہ ان لوگوں غصات کا حال ہے جو انہیں پانی پلایا جائے گا ان ابن عباس انہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرعا ہاں دل آیا اتقو اللہ قاتو قاتی ولا تموتن ایلا وانتو مسلمون قال رسول اللہ علیہ وسلم لو انہا قطرت من الزقوم قطرت فی دار الدنیا لأفسدت على اہل العاد مآئیش مآئیش مآئیشہم فکیفا بمن یکونت آمہو حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ پڑی دلاوت فرمائی اتقو اللہ قاتو قاتی اے لوگو اللہ سے ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے اور مسلمان ہو کر ہی مرو ولا تموتن ایلا وانتو مسلمون کوشش کرو کہ موت اسلام پہ آئے ایمان کے ساتھ تم مرو پھر آقا فرماتے ہیں لو انہا قطرت من الزقوم اے لوگو اگر زقوم کا ایک قطرہ وہ درخت ہے اللہ کہتا ہے تھوڑی کا درخت یعنی ایک ایسا کروہ اور زہریلا درخت ہے جس کو اندی میں ناتھنی کا درخت کہتے ہیں اتنا کروہ ہے کہ آدمی اگر اس کے پاس بھی بیٹھے نہ تو اس کی جلدیں خراب ہیں اس کے پاس بیٹھتا ہو اور وہ جہنم کا جو شجرت زقوم ہے آقا کہتا ہے اس درخت کا جو پتہ ہے اس کے اندر رس نکلے گا وہیں پلائے جائے گا وہ رس کتنا خطرناک ہے آقا کہتا ہے اگر ایک قطرہ دنیا میں باہ دیا جائے زمین والوں پر ان کی روزیاں خراب ہو جائے زمین والوں پر ان کی روزیاں یعنی کتنی بدبو ہے کہ آدمی اس بدبو میں کسی چیز کو کھانا سکے گا دنیا والوں پر ان کی روزیاں حرام ہو جائیں روزیاں ختم ہو جائیں اس بدبو سے آدمی کچھ کھانا پائے آقا فرماتے فرقی فا بمن یقوم و تعامو تو کیا حال ہوگا اس کا جس کا کھانا ہی یہ ہے اس کا کیا حال ہوگا جس کی خورات ہی یہ قطرہ ہو اور اللہ کے رسول اسے بھنا مانتے ہیں تو یہ شجرت زقوم ہے اللہ کہتا انہا شجرت زقوم تعامو لثیم بے شک زقوم کا درخت تھوڑی کا درخت یہ گنے گار ان کافروں کی غزہ ہے تعامو لثیم عثیم سے مراد کفار ان کفاروں کی غزہ ہے اس کا ایک کطرہ دنیا میں آجائے تو بدبو کہا لیوکا ہم روٹی نہ کھا سکیں تو بتائی آقا کہ دیفا فقیفا بمن یقوم و تعامو اس کا کیا حال ہوگا جس کی خورا کی یہی ہے اللہ اللہم انہا انعودو بکا انو شریکا بکا شیعہ یا اللہ ہم تیری پناہ مانگ دیں اسے کہ ہم کسی کو تیرا شریک ٹھہرائے انکا احد سمد لم یلد و لم یولد تو واحد تو ایک ہے تو ولد و ولدیت سے پاک ہے انتا وحدہ لا شریک الک تو ایک ہے تیرا کوئی شریک نہیں ہے نہنو نؤمنو بکا ہم تجھ پر ایمان لاتے ہیں تیرے وحدانیت پر ایمان لاتے ہیں رَبَّنَا اِنَّنَا آمَنَّا بِكَا وَرُسُلِكَا وَلْيَوْمِ الْقِيَامَا وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِعِ مِنْكَا وَالْبَادِ بَادِ الْمَوْتِ اے اللہ ہم تجھ پر تیرے رسولوں پر قیامت پر آخرت کے دن پر تقدیر کے اچھے برے حشر میں اٹھائے جانے پر ایمان رکھتے ہیں فَشْحَجْ اے اللہ تو اس بات کا گھوارے کہ ہم تیری ذات پر ایمان لے آئے